ملک کی اہم تنصبات کی سیکریوٹی کو دعو پر لگانے والے ملک ریاض کے پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آگئے جال سازی سے زمینوں کی لٹمنٹ کی دستاویزات تیار کروانے میں ملک ریاض نے ایک بار پھر اپنے تعلقات اور پیسو کی بدولت دن بلڈنگ کنٹرول او تھارٹی کو خرید لیا ڈی جی سن بلڈنگ کنٹرول او تھارٹی کے حکم پر ہیتراباد ریجن کے ڈائریکٹر نے قوانین کی دھجیاں اڑا کر بحریہ ٹاؤن ٹو کی اپروول کی نامکمل دستاویزات پر دستاقت کر دیئے سن بلڈنگ کنٹرول او تھارٹی کی تاریخ کی بدترین جال سازی کے بدلے ڈائریکٹر حمید زرداری نے اگلا عہدہ اور ایڈی جی کی پوسٹ حاصل کی مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحقیقات کے نتیجے میں ایس بی سی افسر کی گردن میں قانون کا پھندہ صاف نظر آتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن ٹو میں اپروول کے لیے لینڈ این او سی کی دستاویزات بھی نامکمل ہیں جبکہ بحریہ ٹاؤن ٹو کے لیے جس پیرڈائز نامی کمپنی کی جانب سے درخواست دی گئی وہ بھی نامکمل ہے قوانین کے تحت کسی بھی دستاویزات میں کمپنی کا لیٹر اور بنیادی درکار معلومات بھی نہیں قوانین کے تحت وارٹر بورڈ، بجلی کی تقسیم کار کمپنی اور گیس کمپنی کی لازمی این او سی بھی درخواست میں موجود نہیں دستاویزات کے مطابق درخواست میں بلڈر کا لائسنس نمبر یا کوئی اور معلومات بھی نہیں دی گئی ایس بی سی اے کی جانب سے تاریخ کی سب سے بڑی بدانوانی کرنے والے افسر نے لینڈ این او سی اور دیگر معلومات کے لیے ایک ماہ کی مدت کا ٹائم دیا مگر تاحال کوئی دستاویزات جمع نہیں کروائی گئی بہریہ ٹاؤن کی اپروول کے لیے ایس بی سی حکام نے قوانین کی خلاف ورزی پر صرف اتنا ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ لازمی پلوٹس مارگیج کی شرط میں بھی کھلوار کیا گیا بہریہ ٹاؤن ٹو پروجیکٹ کے لیے کون کون سے پلوٹس بطور زمانت رکھے گئے ہیں ان کی بھی تفصیلات درج نہیں سندھ ہائی کورڈ میں درج پٹیشن میں بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو سب سے بڑا فریق بنایا گیا ہے دستاویزات کے مطابق ایس بی سی اے بہریہ ٹاؤن ٹو کی جانب سے دی گئی درخواست پر اپروول کا اختیار نہیں رکھتا عدالت میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹر حمید زرداری سنگین جرائم کے مرتقب ہوئے ہیں دوسری جانب انٹی کرپشن کو بھی اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا جا سکتا ہے جس کے لیے قوانین کی کتابیں کھول لی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے حمید زرداری کی سولہ سالوں کی تائیناتی کا ریکارڈ بھی ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے نے طلب کر لیا ہے بہریہ ٹاؤن ٹو کناچی کی جالسازی میں گل مہور سٹی کے سب سے بڑے سہولتکار سہونڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے افسر جب بار سیال کا نام سامنے آیا ہے جبکہ ڈی سی جام شورو کیپٹن فرید ویسے ہی ریاست کے بجائے ملک ریاض کے ذاتی ملازم سمجھے جاتے ہیں جببار سیال جو کہ خود کو ایک سبائی وزیر کے سسٹم کا سربراہ مشہور کرواتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی اس کو عوضے سے نہیں ہٹا سکتا کیونکہ سبائی وزیر کو مہانہ پچپن لاکھ اور سیکرٹری بلدیات کو مبینہ طور پر دس لاکھ مہانہ دیتا ہے جبکہ ڈی جی سیون ڈیولپنٹ آتھارٹی سہل جمانی کو بھتے کے علاوہ گھر اور اس کے اہل خانہ کا خرچہ بھی وہ اٹھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈی جی نے جببار سیال کو پورے سیون ڈیولپنٹ آتھارٹی کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا ہے راشید صدیق رائم نیوز کراچی